جی اسلام دوستو آج پھر آپ کی خدمت میں ایک آن لائن ارنے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا آپ نے خود create کرنا ہے بائنائنس ایکاؤنٹ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کسی کی موبائل میں اگر یہ اپلیکیشن نہیں ہے بائنائنس اپلیکیشن نہیں ہے تو وہ اس دور میں نہیں بہت کافی پچھلے دور میں رہ رہا ہے بائنائنس اپلیکیشن آج ہی اپنے موبائل میں آپ انسٹال کر لیں آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کریں اور یہ جو کوڈ میں شو ہو رہا ہے آپ کو سکرین پر یہ والا کوڈ آپ نے پریفرل لنک میں ڈال دینا ٹھیک ہے اور آپ نے بائنائنس اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو پرابر بائنائنس اپلیکیشن کا ایکاؤنٹ بنانا کا طریقہ سکھاؤں گا ریجسٹر کرنے کا ویڈیو کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اور سب سے ضروری باجے بتاؤں کہ آپ نے جب انسٹال کر لیں اپلیکیشن تو اپنے پاس اپنے آئی ڈی کارڈ اپنا رکھنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ جو ہے آپ کا وہ آپ اپنے آتھ میں رکھ کیونکہ وہ آپ کو ویڈیو کیشن دوران کام آئے گا اور ایک اور اس میں سٹیپ آتا ہے جب اپنا آئی ڈی کارڈ بائنائنس کو دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اپنے ایک سیلفی دینا ہی ہوتا ہے اپنے یہ تھو بڑا ہے جو آپ کا مو ہے اس کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن دینا ہی ہوتی ہے وہ آپ نے پہلے اپنے فرنٹ پوز یوں سامنے اپنے سیلفی کی سامنے رکھنا ہے پھر آپ نے اپنے چیرے کو دائیں کرنا ہوتا ہے بائیں کرنا ہوتا ہے آئیز کو آپ نے جپکانا ہوتا ہے اور مو کو یوں کھول کے بند کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا سٹیپ میں اکثر لوگ رہ جاتے ہیں پھر مجھے کہتے ہیں کہ سارا ہمیں سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ کا پراسس ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ویڈیو کے اندر موجود ہیں ویڈیو کافی لندھی ہے اے ٹو زیڈ آپ سٹیپ کریں گے جسی طرح میں بتا رہا ہوں وہی سٹیپ آپ کریں گے اسی طرح مجھے فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بائنینس کا ایکاؤنٹ بنا لیں گے پھر بائنینس پر کس طرح سے ٹریڈنگ ہوتی ہے اور کیسے یہ سارا کام ہوتا ہے اور پھر خاص کا سپیشلی جو لوگ آئی ڈیے کے حوالے سے آج کل کام کر رہے میرے ساتھ ان کے لیے بھی انتہائی مفید ویڈیو ہے پہلے آپ بائنینس کا ایکاؤنٹ کریٹ کر لیں بائنینس کا ایکاؤنٹ آ گیا تو اس میں آپ سو قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کا بائی آپ کے لیے بڑی زبردہ سو سپیشل چیز لے کر رہے ہے فوری طور پر اپنا بائنینس اپلیکیشن ڈاؤنلڈ کریں انسٹال کریں لنک کے تھو جائیں اور ریفرل کورڈ کا لارزمی استعمال کریں ریفرل کورڈ کا اس لیے کہہ رہوں کہ ریفرل کورڈ کا استعمال کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا کوئی بونس مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہ رہی موبائل کی سکرین بھائی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے اپلیکیشن کا لنک ہے اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو اس ڈسکرپشن میں بائنینس کا مل جائے گا اور جب آپ انسٹال کر لیں گے اس اپلیکیشن کو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس طرح سے آپ کو دیکھے گی آپ یہاں پر دو اپشن ہیں ہزارا رہے ہیں continue with google اور sign up with phone اور gmail آپ یہاں پر جو چیز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں sign up with phone اور gmail پر کلک کرتا ہوں اس پر میں نے کلک کیا یہاں پر آپ نے کلک کریں گے آپ کے سامنے دیکھیں phone number واپشن آ رہا ہے آپ نے اگر phone number سے کرنا ہے تو phone number سے کر لیں اگر ایمیل سے کرنا آپ ایمیل سے کر لیں ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے میں یہاں سے personal email select کر لیتا ہوں یہاں پر میں اپنا email ڈریسے دیا password آپ نے ایک لفظ بڑا رکھنا ہے کوئی بھی ایک لفظ بڑا رکھنے باقی سمال رکھنے اور ایک capital رکھنے اور کچھ numbers ڈالنے ٹھیک ہے کچھ number اور سمجھ گئے ایک لفظ بڑا رکھنے باقی سمال رکھنے اور ایک کچھ numbers کا add کرنے اس طرح سے آپ نے password ڈالنے آئی ہے read پر کلک کرنے آئی ہے read پر آپ نے کلک کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ referral ڈی اپسنل ہے یہاں پر آپ کو ایک referral ڈی اس سکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہوگی referral ڈی آپ نے وہ ڈالنی نہیں ہے وہ ڈالیں گے تو اس پر آپ کو کچھ بونس مل جائے گا تو اس طرح سے آپ کا چلو کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا یہ referral ڈی آپ نے یہاں پر referral ڈی نمبر یہاں پر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے referral ڈی نمبر ڈال لیا اور یہاں پر آپ create personal account پر کلک کیا تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے email verification code get code پر ہم کلک کر دیتے ہیں یہاں پر اور یہ ہے دیکھیں اس نے code send کر دیا ہماری email address پر یہاں پر میں email میں چلا جاؤں گا آپ نے اور یہاں پر finance کی طرف سے یہ دیکھیں کچھ ہمیں یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں finance کی طرف سے ہمیں code آیا ہے اس code کو میں یہاں پر اور یہاں سے submit پر اپلک کر دیں ٹھیک ہے email لازمی یاد رکھئے گا جو آپ کی active email ہو جو آپ کے mobile میں آنو آپ نے وہ ڈالنی ہے کیونکہ اس پر verification code بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اس طرح سے اگلا interface آئے گا اچھا جی جب یہ آپ کا process ہو جائے تو باز ٹائم آپ کا یہاں پر جب آپ اپنا password اگرہ ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے آپ نے panic نہیں ہونا اگر تھوڑا ٹائم لے لے تو آپ نے attention نہیں جب وہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے interface ہو جائے گا اور باز ٹائم فور نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ create account آپ کا ہو گیا آپ ایکاونٹ verification کرا سکتے ہیں جو ہے جی فیوس منٹ کے اندر یہاں پر ویریفائیڈ ناو پر کلک کر دیں ویریفائیڈ ناو پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہاں پر اوپر ریزیڈنسی پاکستان آ رہا ہے اس کا کمپلیٹی فالنگ سٹپ تو ویریفائی یوار ایکاونٹ سیون منٹس ٹھیک ہے سیون منٹس کے اندر آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر پاکستان سیلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے پرسنل انفرمیشن گورنمنٹ آئی ڈی ایشور اور لیسنس چیک وغیرہ دینا ہے ٹھیک ہے پرسنل انفرمیشن میں آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے گورنمنٹ کا جو ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ آپ اپنے پاس پہلے سے رکھ لیے گا ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے کانٹینیو پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے جی ریجن آپ اپنا کون سا ہے آپ اپنا ریجن وغیرہ جو ہے جو بھی ہے آپ یہاں پر سیلک کر لیں ٹھیک ہے ہم پاکستان سیلک کر لیتے ہیں اور لیگل نیم بھائی جی بہت ضروری ہے جو آپ کا اپنا نیام ہو وہی آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برد ڈالنے آپ یہاں پر منت ڈالنے ٹھیک ہے اپنی ڈیٹ آف وغیرہ بار ڈال دی یہاں پر اپنے نیم آپ نے اپنا خاص کار جو آپ کا اوریجنل نیم ہے آئی ڈی کارڈ والا آپ نے وہ ڈالنا ہے کانٹینیو پر کلک کر دیں ٹھیک ہے کانٹینیو پر کلک کریں گے یہاں پر اپنے فل ای میل اپنا ریزیڈنشنل ریس آپ نے دینا ہے جو آپ کا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے جو آپ نے وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے گوگل سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو آرام سے مل جائے گا یہاں پر اپنا سیٹی سیٹی سلیٹ کر لیں کر لیا راہولپنڈی ہو گیا اور یہاں پر آپ نیچے پاکستانی رکھ دیں ٹھیک ہے یہ سارا ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کانٹینیو پر کلک کرنا ہے کانٹینیو پر کلک کریں گے یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ کے پاس اگر آئی ڈی کارڈ ہے وہ دیں پاسپورٹ ہے وہ دے دیں یا ڈرائیویں لیسنس ہے جو دے دیں میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں پر سکین کروانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ یہ کیا کہہ رہے جی آپ نے بہت سائیڈ آف گورمنٹ ایشو آئی ڈی کارڈ یہاں پر آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے ہم یہاں پر علاو کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اور بیک سائیڈ کی فوٹو دے دینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کا یہ بیک بھی آ گیا یہاں پر آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اور ڈاکومنٹ اپ لوڈ ہو گئے ٹھیک ہے سکسیس فلی دوبارہ آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے فیس کا ویریفکیشن دینا جہاں پر آپ کہہ رہے جی ہے وائیڈ ویرنگ ہیٹس اپنے ٹوپیو کر رہی نہیں پینے وائیڈ ویرنگ گلاسز ان کے مغیرہ نہیں پینکنی ہے وائیڈ یوزنگ فیلٹر کوئی فیلٹر نہیں لگانا یوز اناف لائٹنگ یعنی لائٹ آپ کی اچھی ہو زیادہ ہو ٹھیک ہے بیگین ویریفکیشن پر کلک کر دیں اور اب آپ کی سیلفی کا وہ ہے ٹائم آگیا ہے یہاں پر میں اپنا چیرہ دکھا دیتا ہوں اسے اچھا آپ اس میں دیان دینا ہے جب آپ سیلفی دیں گے تب آپ نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا جپکانا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے چیرے کو لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے اور اپنے موں کو آپ نے کھولنا ہے اور پھر بند کرنا ہے تو آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں آپ کلوز پر کلک کر دیں اب دیکھیں میرا ایکاؤنٹ بن چکا ہے اور یہاں پر ویریفائی ناو پر ہم یہاں سے اپنے ایکاؤنٹ کو اب ویریفائی کرواتے ہیں میں ویریفائی ناو پر کلک کرتا ہوں اچھا جی اب سارا کام آپ کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر ٹینشن نہیں رہی نہیں یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو ایک اور کام کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ایک بندہ سا بننا ہونا زیادہ رہا ہے ٹاپ لیفٹ سائیڈ پر ٹھیک ہے یہ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں پینڈنگ لکھوانا زیادہ رہا ہے یہ پینڈنگ ہے ابھی تک یہ ریویو میں آیا یعنی کہ یہاں پینڈنگ پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پراسس ہوگا براوزنگ کے بعد آپ کے پاس اگلا ایک پراسس آ جائے گا آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے ابھی تک آپ کا سارا پراسس ہو چکا ہے آپ نے الحمدللہ بہترین سب کچھ کی ہے کوئی مسئلہ ہوا یہ آپ کو بتا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ویریفائیڈ آپ نے ابھی تک آپ کو کسی کسی نوٹیفکیشن وغیرہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ ڈیپازٹ 50 کے یو ایس ڈی ڈیلی اور یہ وہ لیمٹ وغیرہ بتا رہا ہے فیچر ان لیمٹ وغیرہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہے لیکن آپ ویریفائیڈ پلاس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نیچے لکھا رہا ہے ریویو ٹائم ٹری ڈیز یعنی تین دن بھی لگ سکتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے اور کچھ ٹائم جلدی بھی ہو سکتا ہے باقی جب یہ ویریفائیڈ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ویریفائیڈ لکھا آئے گا تو باقی ویڈیو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ویریفائیڈ ہو چکی ہے اب آپ کا بائنانس کا ایکاؤنڈ بن چکا ہے اب یہاں پر آپ جو ہے کام کر سکتے ہیں اپنے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اب آپ نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے باقی جو آئی ڈیے ہے اپلیکیشن اسو والے سے یا باقی جو بھی آپ نے اس پر کام کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو تھی کہ آپ نے اپنا ایک کاؤنڈ کیس طرح کرنا ہے اگر آپ کے موبائل میں یہ والی اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ فورا آج سے اس کو آن کر لیں کیونکہ آگے آنے والا دور اسی چیز کا یہ ہے اور میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا پڑاؤں گا سکھاؤں گا ہر ایک چیز کے بارے میں یہاں پر آپ ہزار پیا بھی انویسٹ کر سکنے اور اس سے پرافٹ لے سکنے بہت زبردست چیز ہے جس کے بارے میں ہم سارے پاکستانیوں کو پتہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے چلیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سو بات ہوتی ہے تینکیو سو مچ ملتا ہوں گلی ویڈیو میں ب حافظ